بہت سارے جنم تھے لیکن سب سے نمائیہ جس کو ہم لوگ بیان کرتے ہیں وہ بیٹیوں کا قتل تھا وہ بیٹیوں کا قتل تھا میرے حضور نے اس قتل کو کیسے روکا اللہ اکبر حضور نے اپنی چار بیٹیوں کو دیکھا فاطمہ زہرہ کو سینے سے لگایا فرمایا مکہ والو میری بیٹی میرے جگر کٹ کڑا ہے یہ کہہ کہ حضور نے بیٹیوں کو عزت پکشی آج بہنے بیٹیاں بیٹی ہوئی ہیں تمہیں خدا کا واسطہ کبھی ننگے سر نکلنے کو من کرے تو حضور کی قربانیاں یاد کر لینا اگر کبھی جی چاہے ہم بھی فیشنیبل کپڑے پہنے تو میرے حضور کی احسانات کو یاد کر لینا تمہاری کوئی اوقات نہ تھی اگر حضور تم پہ کرم نہ کرتے تو آج تمہارے ہوتے ہوئے ان کی دیئے ہوئے مذہب پہ ان لوگ اٹھائیں ایسی بیٹیوں کو جینے کا دیکار نہیں جیو تو حضور کے لیے بیٹیو مرو تو حضور کے لیے مرو ہاں حضور نے کیسے عزت بخشی فرمایا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا اور پھر حضور نے کتنی عزت بیٹیوں کو بخشی سنیں بیٹیاں فخر کی بات ہے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے نا اللہ فرماتا جا اپنے لیے بھی کما اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما لیکن جب بیٹی آتی ہے رب فرماتا جا تجھے بھی رزق دوں گا تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی رزق دوں گا یہ قدم ہے بیٹی کے جب تجھے بھی رزق دوں گا تیرے صدقے میں تیرے باپ کو بھی رزق دوں گا اور میرے حضور کا دریائے کرم جوش میں آیا حضور فرمانے لگے جس کو خدا نے تین بیٹیاں دی کتنی سارے بولیں کتنی ابھی سب نہیں بولیں کتنے سارے بولیں تین بیٹیاں دیں حضور فرماتے ہیں انہیں اس نے پالا پوسہ پرورش کی عزت سے اس کا نکاح کر دیا حضور فرماتے ہیں اپنی انگلیاں حضور نے جوڑی فرمایا وہ جنت میں مجھ سے دور نہیں بلکہ ایسے جائے گا کاندھے سے کاندھا ملا کے جائے گا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خانی ہے میرے حضور نے انگلی جوڑ کے بتا دیا ایسے میرے ساتھ کاندھے سے کاندھا لگا کے جائے گا اتنی بڑی خوشخبری ملی جن کے پاس دو بیٹی تھی وہ برداشت نہ کر سکے کہنے لگے حضور تین والا تو جنتی ہے جس کے پاس دو ہی بیٹی ہوں میرے حضور نے فرمایا رب کے کرم کی کوئی کمی تو نہیں ہے اس کے خزانوں میں فرمایا جا تین والا جنتی ہے تو دو والا بھی جنتی ہے پھر وہ کڑا ہوا جس کے پاس ایک بیٹی حضور سے کہنے لگا حضور تین والا بھی جنتی دو والا بھی جنتی آقا جس کے پاس ایک بیٹی میرے حضور نے فرمایا جا جس کے پاس ایک بیٹی وہ بھی جنتی ہے ہاں وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے کہنے لگے حضور جس کے پاس ایک بیٹی وہ جنتی جس کے پاس دو بیٹی وہ جنتی جس کے پاس تین بیٹی وہ جنتی ایک کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ جس کے پاس بیٹی نہ ہو کیا وہ جنتی نہیں میرے حضور نے فرمایا جا بیٹی اگر نہ گئے دل میں بیٹی کی تمنہ لے کے مر جانا سبحان اللہ دل میں بیٹی کی تمنہ لے کے مر جانا حضور فرماتے ہیں کہ وہ اکیلا نہیں رہے گا میں ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا یہ چیز ہے بیٹی ہم نے اس بیٹی کو کیا دیا سنیں کڑ بھی سچا چاہیے ہم پردیش سے آئے ہاتھ میں سمان تھا کھانے کا ہم نے گھر میں قدم رکھا بچوں نے آہت سنی میں نے پہلے کہا بیٹی دوڑ کے پہلے آتی ہے بیٹی دوڑ کے آئی اببہ نے چیز کی تھیلی بیٹی کے ہاتھ میں نہیں دی اس نے کہا میرا بیٹا کہاں ہے بیٹا بیٹھے ہوں کہ بستر پہ باپ کا انتظار کر رہا تھا کہ باپ میرے پاس چل کے آئے لیکن بیٹی دوڑ کے آئی تم نے بیٹی کے ہاتھ میں گلاس پکڑا دیا جا بیٹی پانی بھر کے لائے تجھے کیا لگتا ہے بیٹی سمجھی نہیں کہ مجھے سائٹ کیا جا رہا ہے مجھے اگنار کیا جا رہا ہے بیٹی سمجھ گئی لیکن بیٹی تھی کچھ کہنا سکی تُو نے گلاس دھمایا پانی بھر میں چلی گئی تُو آگے بڑا بیٹے کو گودھ میں اٹھایا کیا بیٹی کا حق نہیں تھا تُو اسے گودھ میں اٹھاتا بیٹی بھی چاہتی تھی بابا مجھے سینے سے لگائے لیکن تُو نے صرف بیٹے کو گودھ میں اٹھایا اور وہ چیز کی تھیلی کھولی میٹھا یا پھل بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا اللہ اکبر بیٹی نے صبر کا پتھر دل پہ رکھا تُو سے کوئی شکوا نہ کیا تُو نے بیٹی کو اگنار کب کیا جب وہ بچپن کی عمر میں تھی تب تُو نے بیٹی کو کام میں لگا دیا اور یار میرے حضور تو فرماتے ہیں جب تُم گھر سے باہر سے گھر میں آیا کرو کوئی چیز لیا کرو پہلے بیٹیوں کو دیا کرو بعد میں بیٹوں کو دیا کرو یہ عزت محبوب نے عطا فرمائی ہے ہم نے بیٹیوں کو رسوہ دیا وہ خدا کے واسطے سن بیٹی کیا ہوا کرتی ہے باپ کے ترد پہ بیٹوں کبھی رویا نہیں کرتے سرازی تکلیف پر بیٹیاں رو جایا کرتی ہیں اٹھا میرے مصطفیٰ کے گھر کی تاریخ ابتدائی اسلام ہے حرم شریف ہے کعبے کا آنگن ہے میرے حضور سجدے میں ہے ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑے گو کر کے حضور کو دیکھ رہا ہے اتنے میں اپنے یاروں سے کہتا گئے کہ فلا مقام پر پہاڑی پر ایک اوٹ زبا کیا گیا ہے ہے کوئی جو اس کی اوجڑی اٹھا کے لائے اور مازاللہ محمد کے سر پہ ڈال دے جیسی اتنی بات ابو جہل نے کہی تھی ایک بڑا طاقتور ابو جہل کا یار وہاں کھڑا تھا جس کو اقوا بی نبی معید کہا جاتا ہے اس نے کہا میں کروں گا یہ نیک کام وہ گیا اور جلدی جلدی اوجڑی اٹھا کے لائے لانے کے بعد میرے مصطفیٰ کا سر سجدے میں ہے اوجڑی لا کے حضور کے سر پہ ڈالی ہے ایک صحابی حضور کے پاس کھڑے ہیں انہوں نے اوجڑی کو کھیجنے کی کوشش کی لیکن اتنا فضل اوجڑی میں تھا کہ وہ کھچ نہ سکی اب انہوں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا چاروں طرف تشمنت کہہ کہے لگا رہے تھے کوئی اپنا نہ تھا جو ہاتھ بٹا دیتا کوئی ایسا نہ تھا جو مصطفیٰ کے سر سے بوجھتار دیتا جو کٹ 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 آئی ہے اندر سے آواز آئی کون کہا ہم ہے کہا کس لیے آئے ہو کہا حرم شریف میں حضور شجدے میں گئے دشمنوں نے اوجڑی ڈالی ہے مجھ سے ہٹ نہیں رگی ہے ابھی اتنی بات کہی تھی کہ زیدہ فاطمہ زہرہ جو کہ عمر شریف چھے برس کی تھی آپ نے چادر تدخیر شر پہ ڈالی ہے ہاتھ پکڑا گئے صحابی کا کہتے ہیں چچا وہاں لے کے چلو چاہاں میرے باپ کے پاس آوجڑی پڑی ہوئی ہے توڑتے ہوئے غرم شریف میں آئی ہے میرے حضور اسی وقت بھی اس وقت بھی آوجڑی کے نیچے سر رکھے ہوئے ہیں حضرت فاطمہ زہرہ آئی ہے ایک طرف سے حضرت فاطمہ نے دھکا دیا دوسری طرف سے صحابی نے کھینچا گئے بمشکل تمام آوجڑی جب ہٹی ہے جب میرے مصطفیٰ نے سجدے سے ضرور تھایا اور یار قیامت برپا ہو گئی تھی حضور کا چہرہ سرخ تھا آنکھ آسلوں سے تر تھی داڑی آسلوں سے بھیگی ہوئی ہے میرے حضور کا چہرہ بیٹی نے دیکھا گئے بیٹا ہوتا تو شاید کہتا بھا گھر چلو بیٹا ہوتا تو کہتا یہ دشمن کا اپا فکر نہ کرنا لیکن وہ بیٹی تھی بیٹی پاک کی کود میں سجدہ بیٹھ جاتی گئے اپنے دپٹے کا کونہ پکڑا گئے پاک کو ماتا ساف کرتی جا رکھی ہے روتی جا رکھی ہے نبی رحمت شفیہ امت نے جب بیٹی کی آنکھ آسلوں دیکھا گئے حضور کی ہچکی بن جاتی ہے سرکار ہچکی بھر کے جب روئے گئے بیٹی نے باپ کے لبوں پر لب رکھے گئے باپ کا سر سینے سے لگایا گئے اس کے بات کہتی ہے ابباجی میں یہ نگی کہوں گی کہ صبر کرنا ہے میں یہ نگی کہوں گی کہ اببا گھر چلے اللہ 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 جب سیدہ سے برداشت نہ ہوا روح کیا کعبے کی چوکھٹ کی جانی وہ کچھ دیکھا پھر بھی برداشت نہ ہوا دور لگائی ہیں کعبے کی طرف دور کر کے کعبے کا غلاب پکڑا ہے بلوڑ میں بھر کے چیخ مار کے روئی ہیں کہتی ہے میرے پروردگار ترہ بتا دو شہی کہ میرا باپ دوخ تیرا سچا رسول لگی ہے کیا اس کا دعا ہوا دیو سچا لگی ہے جب دو نے قرآن دیا ہے کیا وہ سچا لگی ہے اگر سب کو سچا ہے تو بھی بتا دو شہی میرے باپ کے سر پہ وہ جھوڑی کیونڈانی گئی یہ چلتے گئے تو کارٹے کیونڈ بچھائے جاتے گئے جب یہ بھولتے ہیں کہ پتھر کیونڈ مارے جاتے گئے اللہ اکبر جب سیدہ نے ننے ہاتھوں سے غلاب میں کعبہ تھاما تھا اس وقت اللہ کا عرش ہیئے لگ گیا تھا باپ سے سیدہ کی نہ تھی باپ ایک بیٹی کی آگئی تھی اللہ اکبر سیدہ فاطمہ نے غلاب پکڑا ادھر قاتلوں نے کہہ کہا لگایا نبی کی بیٹی کو جلال آیا کہتی یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا گئے انہیں زمین پہ رہنے کا بھکار نقی ہے اتنی بات آپ کی زبان سے نکلی گئے حضور کے کانوں تک آواز آئی گئے مصطفیٰ اٹھے گئے بیٹی کے لبوں پہ ہاتھ لگ دیا گئے بیٹی اگرہ جملہ مت کہہ دینا حضور جانتے تھے یہ فاطمہ ہے فاطمہ جو کہہ دے گی تعلہ نقی جائے گا ادھر حضرت فاطمہ نے کہا تھا یا اللہ جس نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا گئے انہیں زمین پہ رکھنے کا دیکار نقی ہے ادھر مجید کہہ رکھی تھی فاطمہ فقط آنے دے پدر کا میدان سجلے دے ادھر دیکھنا جتنوں نے یہ کیا گئے ان کے سرانک پڑے ہوں گے سرانک پڑے رہے نارے تکبیر نارے رسال شاہ مصطفیٰ یہ بیٹی ہوتی ہے اور خدا کی قسم یہ بیٹی نے کہا تھا یا اللہ نے جینے کا حق نہیں جینے کا حق نہیں فدر کا میدان سجا تین سو تیرہ کے مقابلے میں ہزار روائے پڑو تفصیح اور پڑو روایتیں پڑو تاریخ جتنے اس وقت حضور کے اوپر اس ظلم و ذاتی کرنے میں شامل تھے سب کے دھر بھی تڑپ رہے تھے سر بھی لڑک رہے تھے ہاں بیٹی ہوتی ہے جب دکھ میں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تب بیٹیاں ساتھ نبایا کرتی ہیں تب بیٹیاں ساتھ نبایا کرتی ہیں خدا رہا بیٹیوں کے ساتھ ذاتی نہ کرو ان کے پیدا ہونے پہ کردن نہ جھکاؤ ان کے پیدا ہونے پہ شرم محسوس نہ کر اور نصیب سمجھ اللہ نے تری گود میں بیٹی دے دیئے ہاں خدا نے تری گود میں بیٹی دیئے یہ تجھ پہ بڑا کرم کیا بڑا کرم کیا ہے وہ بیٹی ہوتی کیا ہے سنو آج بڑی آسانی سے کسی کی بیٹی کا بھی دل دکھا دے گھر میں چاہتے ہو جھگڑے نہ ہو تو میری بات یاد رکھنا کبھی بھی اپنی بیوی کو اس کے باپ یا اس کے بھائی کی گالی مند دینا ہاں اس لیے کہ تمہاری بیوی فاقے سے رکھو رہ لے گی ایک ہی جوڑی میں پوری زندگی گزروا لو گزار لے گی لیکن سونے کے لقمیں کھلاو اور اس کے باپ کو گالی دو یہ ایک بیٹی کبھی گوارہ نہیں کرتی ہے یہ بیٹی گوارہ نہیں کرتی اور اگر تم نے اس کے بھائی کو برا کہا وہ تب بھی گوارہ نہیں کرے گی میری بات کا اگر یقین نہ ہو تو آزما کے دیکھ لینا کبھی اگر بہن کو پتا چل جائے میرا بھائی بی مار ہے تو گھر میں تیرے ہے کمائی تیری کھاتی ہے لکمیں تیرے کمائی کے کھا رہی ہے لیکن رات میں جب مسلح بھی جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگتی اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی اگر پتا چل جائے بھائی مسئیبت میں ہے رو کے کہتے ہیں یا اللہ میرے بھائی کی خیر فرما دینا یا اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھنا بھائی بہن کا پیار بڑا نوکھا ہوتا ہے بڑا نوکھا پیار ہوتا ہے خدا کے واسطے کبھی کسی کی بیٹی کا دل نہ دکھانا اگر چاہتے ہو تمہاری بیٹیوں کو اللہ سسرال میں سکھ دے تو دوسرے بیٹی کی دوسرے کی بیٹی کی عزت کرنا تمہارا کام ہے اور تمہاری بیٹی کو عزت دینا یہ خدا کا دہا ہے یہ ضروری باتیں جو میں کہہ کے جا رہا ہوں ہاں ضروری باتیں ہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے یہ باپ کی زندگی کا کتنا اہم حصہ ہے یا تو تمہاری گود میں بیٹی آئے گی تب سمجھو گے یا پھر مصطفیٰ کی تاریخ پڑھو گے تب سمجھو گے بتا دوں ایک بات اور اگر تیار ہے تو تھکے تو نہیں ہیں سنیں میں کبھی جملوں میں یہ نہیں کہہ کے جاتا کہ آج جلسہ سجایا سب کے سب جنتی ہو میں جانتا ہوں نا جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہیں گے ہاں میں صرف ان کی باتیں بتانے آیا ہوں ان کی باتیں بتانے آیا ہوں اور سن اگر تیری بیٹی کا تذکرہ ہو تو تیرا سینہ چھوڑا ہوتا ہے میں نے تو محبوب کبریہ کی بیٹی کا ذکر چھوڑایا چھیڑ دیا گیا یقیناً گمبد خزرہ میں حضور ہاتھ اٹھا کے ہمارے لئے دعائیں کرتے ہوگے ہاں سنیں بیٹی کیا ہوتی ہے بیٹی بہت دکھ میں ہوتی ہے تب بھی باپ رو دیتا ہے بیٹی بہت خوش ہوتی ہے تب بھی باپ رو دیتا ہے تب بھی باپ رو دیتا ہے اور اس چیز کو بیٹیاں سمجھتی ہیں بیٹے کو اگر پردیس میں کانٹا لگ جائے تو کہتا ابب پورا کلیجہ پھٹ گیا میرا وہ اتنی کو اتنی بتاتا ہے لیکن اگر باپ نے نادانی میں بیٹی کا ہاتھ کسی شرابی کے ہاتھ میں دے دیا اور کسی جواری کے ہاتھ میں دے دیا اور سسرال میں روز اسے گالیاں ملت دیا کبھی پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں ملا روز بیچاری کو مارا جاتا گیا لیکن جب میں کے آتی ہے اور باپ کا سامنا ہوتا ہے نا تو اس کے چہرے پر اداسی نہیں مسکرا کے ملتی ہے وہ جب باپ کہتا ہے بیٹی بتا کیا حال ہے تو اگر رات دل پٹ کے بھی روٹی مل رہی ہے یا ٹھوکرے کھا کے روٹی مل رہی ہے خدا کی قسم کبھی یہ نہیں کہتی اببہ کس کے گھات میں دے کے آیا تھا میرا ہاتھ مسکرا کے کہتی اببہ تیرا شکرے تو نے بڑا اچھا گھر مجھے دیا ہے وہ جانتی اگر میں نے سج بتا دیا تو میرا باپ آج کے بعد کبھی چین سے سو نہیں پائے گا یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جب باپ کی اتنی فکر کیا کرتی ہیں اتنی فکر کیا کرتی ہیں کہ اگر میں نے بتا دیا میرا باپ کبھی چین سے سو نہیں پائے گا اوہ یار اس بیٹی کو اللہ وارش کر دیا ہم نے اس بیٹی کو ہم نے اپنے آپ سے علب کر دیا میرے سامنے یہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں اکتر رضا بھائی عید کا دن آئے گا یہ نئے کپڑے پہن کے دو رکات پڑھ کے میلوں میں پھومیں گے اوہ بھائی اگر عید کا چاند نظر آ جائے تو دو رکات نماز پڑھنا اس کے بعد میلے میں مجھ جانا اللہ توفیق دے تو بہن کی چوکھٹ پہ چلے جانا بہن کی چوکھٹ پہ چلے جانا ہر باپ سے گزارش کروں گا اگر عید کا دن آئے تو تیرے دروازے پہ امیر چودری شبائیں گے تو اس لیے ٹھاٹ سے بیٹھا ہے کہ لوگ تجھے سلام کرنے آئیں گے اے یہ عید نقی ہے خدا کی قسم تیری عید تو چاند دیکھ کے ہو گئی ہے لیکن تیری بیٹی تیری بہن جب سے گھر چھوڑ کے گئی ہے دنیا چھت پہ چاند دیکھنے چلتی ہے یہ دروازے پہ چاند دیکھنے آیا کرتی ہے جب بچے نئے کپڑے چاند دیکھ کے بہن لیتے گئے کہتے امہ تونے نہیں پہنے ماں کہتی بیٹے تمہارا چاند نظر آ گیا گیا ابھی میرا چاند نظر نہیں آیا گیا کہا تیرا چاند کون ہے تب ماں کہتی ہے تمہارا چاند آسمان پہ نکلتا ہے میرا چاند میری ماں کے آقنچے نکلا کرتا نارے تقبیر نارے رسالت سنتہِ غدابات نارے تقبیر کیا پیغام ہے زندہ تو بھائی کبھی عید کے دن بہن کے دروازے پہ چلے جایا گا فون آتے ہیں حضرت جی میں منگڑت بات نہیں کہتا شاید میری تقریر لوگ سن کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے درد کا علاج کر سکتا ہوگا لیکن میرے پاس کوئی علاج نہیں ہر درد کا علاج مصطفیٰ کی چھوکھوں پہ ملتا ہے سارے علاج حضور کے قدموں میں ہے جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی بات سمجھ رہے ہیں نا جو میں کہہ رہا ہوں اسی موضوع پہ گفتگو کروں آگے کہ بدل دوں ذرا بول دو یا رسول اللہ بھائی جتنی اوچی اوچی توپی لگا کے بیٹھے اتنی زور سے ذرا کہہ دو نا یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے وہ کبھی عید آئے لے بہن کے دروازے چلے جایا کر دل سمجھ میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں تم دس ہزار کس ہوت بیوی کو لے دے بتا رہا ہوں یا بہن بیٹی کیا ہوتی دس ہزار کس ہوت لے دینا بیوی کو وہ پہن کے یہ کہے گی سب کچھ تو ٹھیک تھا لیکن مجھ سے بہتر اس کا لباز تھا سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اس سے اچھا نہیں اس کی بیوی بہت اچھا پہن کے آئی تھی وہ کبھی سو روپے کا دپٹہ لے کے بہن کے دروازے پہ جا صرف سو روپے کا دپٹہ وہ تیرے ہاتھ میں سو روپے کا دپٹہ دے کے گی کہے گی بھائی بچوں کے لئے کچھ اور خرید کے رکھتے تھا اپنے گھر میں میرے پاس دپٹے کافی تھے کیا ضرورت تھی اتنا خرچ کرنے کی یہ جملے بولتی ہے اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ اگر تُو لے کے جائے دپٹہ سفید ہونا تو وہ سنبھال کے رکھتی ہے کبھی چھ مہینے میں صندوق کھولتی ہے کہتی ہے میرے بھائی نے دیا تھا کبھی تین مہینے بات کہتی ہے یہ میرے بھائی نے دیا تھا اور کتنی بہنوں کو میں نے یہاں تک دیکھا گیا انتقال ہونے لگتا تو کہتی کفن پر وہ دپٹہ ضرور رکھ دینا میرے صندوق میں رکھا تھا میرے بھائی کی نشانی ہے میرے بھائی کی نشانی ہے یہ بہنیں ہوتی ہیں یار آج ہم نے انہیں اتنا جنبی کر دیا اور باب کے انتقال کے بعد بہنیں کبھی گھر سر چھکا کے گھر میں آ بھی جاتی ہیں تو بھائی ایسے ملتے ہیں جیسے کوئی دشمن آ گیا ہو اور تیرے دروازے پہ تیری روٹی کھانے نہیں آئی تیری چاہتات میں حق مانگنے نہیں آئی جانتا یہ کیوں آئی ہے جس دن سے باپ کا جنازہ اٹھا ہے اسے باپ کی یاد ستا رہی تھی خیال آیا باپ کا پستر دیکھوں گی تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا باپ نہ شکی وہ درخت دیکھوں گی جو باپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا وہ دیوار دیکھوں گی جو باپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی اور تیری دولت کھانے نہیں آئی ہے یہ تیری چاہتات میں حق لینے نہیں آئی ہے اگر آئی ہے تیرے دروازے پہ تو باپ سے چڑی ہوئی نشانی دیکھنے آئی ہے اس کے باپ وجود بھی جب پکنوں سے یہ کہا جاتا گیا کہ زیادہ چکر نہ لگایا کر تیرے آنے سے سکھ چلا جاتا گیا تیرے آنے سے گھر کا چین چلا جاتا گیا تیرے آنے سے بھوکے اڑ جاتی گیا تو بہن وہ دیتی گیا بھائی کا چہرہ دیکھ کے کہتی گئے افسوس میرے بھائی تجھ میں اور باپ میں کتنا فرق ہے میں مہینے بعد آئی ہوں تو تُو نے کہتی ہے تنی چلدی کیوں آئی ہے جب باپ زندہ تھا آٹھ دن نہیں آتی تھی تو لٹی ٹیک کر میرے دروازے پہ آتا تھا اور کہتا تب بیٹی آٹھ دن سے تجھے نہیں دیکھا تو برداشت نہ کر سکا تجھے دیکھ میں آ گیا ہوں وہ کہتی میرے بھائی اگر میرے آنے سے تیرا سکھ جاتا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کبھی تیرے دروازے پہ لگی آئیں گے رہ گئی باپ کے زیارت کی تو دو قدم اٹھا کے تیرے آنگل میں آتے ہیں یہاں نہیں آئیں گے دو قدم اٹھا کے قبرستان چلے جائیں گے باپ کے قبر بھی دیکھ لیں گے کلیجہ تکنا بھی ہو جائے